بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی ملک ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پرگرم استخارا کوہنور پہ آپ لوگ اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں پرگرم استخارا جو آپ لوگ ہر دوست دیکھتے ہیں ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات اس پرگرم کے ذریعے ہوتی ہے آپ تمام احباب کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ علماء کرام جو پرگرم کا حصہ ہوا کرتے ہیں آپ حباب کی رہنمائی کرتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح ہمارے آپ کے انتہائی محترم حردل عزیز شخصیت عزت ماب دنوے پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سوروردی صاحب آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رما ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جدہ کلہ حضور آپ یقین ہر روز کی طرح آج بھی انشاءاللہ تمام حباب کی رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ ہیں آپ کی جو کالز ہوا کریں گی آپ کی کالز سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر شامل کر رہے ہیں پروگرام میں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم چلیں لائن ان کے لگتا ہے دروپ ہو گئی ہے جی پہلے ہی ہماری کالر تھی اور پہلے ہی ان کے لائن جو ہے وہ پروگرام کے دوران آپ دوبارہ سے کال کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتی ہیں نمبرز جو ہیں وہ ٹی و سکرین پر موجود ہیں آپ نمبرز کو نوٹ کیجئے اور پروگرام میں ہمارے ساتھ لائف شامل ہو سکتی ہیں جو بھی آپ لوگوں کے مسائل ہیں جو آپ لوگوں کی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے ڈسکس کرنی ہیں آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مزید دیکھتے ہیں جی ہم نیکسٹ کالر بڑھتے ہیں اپنے اگلے کالر کے جانے اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ سر میرا نام میں جی ہے اچھا جی میں لاہور سے بات کہہ رہی ہوں میں نے کل بھی آپ کی ورڈس اپ نمبر تھے اس میں میں نے کیا تھا مجھے جواب نہیں ملا اچھا جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو بھی صرف چار ماہ ہوئے نمبر میں میری شادی ہوئی تھی ٹھیک ہے لیکن ہمارے بھی اتنے جھگرے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بات پر گصہ آ جاتا ہے گصہ میں گرد باتیں نکل جاتی ہیں اور وہ اس حد تک ہو جاتی ہیں کہ کافی بڑی بڑی بن جاتی ہیں میرا جو خواند ہیں وہ اسٹریلیا ہوتے ہیں اچھا کہا ہوتے ہیں اسٹریلیا ٹھیک ہے شادی کے ایک مہین ایک اندر اندر وہ چلے گئے تھے واپس اچھا جی ٹھیک ہے میں سسرال والوں کے ساتھی رہتی ہوں ٹھیک ہے لیکن وہ ہر بات اپنے نہ مطلب بھی میں کوئی بھی بات ہوتی ہے کہ وہ بچائے اپنے تک رکھنے پر وہ اپنی ماں تک مہنجا دیتے ہیں یا اپنے کبھی بھائی سے کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے چیزیں کافی خراب ہو جاتی ہیں اب ہماری بیسنٹلی کوئی بات پر بحث ہوئی جی وہ اتنی ہوگی کہ انہوں نے مجھ سے بات کرنی بند کر دیا چہو دن ہوگی ہیں وہ نہ میرے میسیج کا جواب دیتے ہیں نہ میری کال اٹھاتے ہیں اچھا نام کیا ان کا حافظ شامس احمد شامس احمد ان کی والدہ کا نام کیا ہے ان کے جو گھر والے ہیں جو پیچھے ہیں امی ابو والے ہیں ان کے ویسے تو انہیں سکینہ نام ہے ان کا لیکن سسرال والے انہیں سمینہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک آپ کی والدہ کا نام کیا ہے لوبینا ریلیٹیوز ہیں آپ کے یہ لوگ نہیں آؤٹ آ فیملی ہیں آؤٹ آ فیملی ٹھیک ابھی آپ کہاں ہیں اپنی والدہ کی طرف ہیں ابھی میں اپنی والدہ کی طرف ہوں کیونکہ میں بتایا ماتیں اتنی بھر جاتی ہیں کہ وہ مجھے اٹھا کے میری والدہ کے گھر چھوڑ جاتے ہیں اور میرے خوان صاحب سے ماشاء اللہ اتنے اچھے ہیں وہ کچھ نہیں کہتے کہ مطلب چلیں در بزر کر دیں یا ماف کر دیں اتنی مافیاں مانگیں شاید میں نے اللہ سے مانگ دیتار میں سب سے اچھی ہوتی اللہ پا خیر کرے چلیں پریشان نہیں میری بہن ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم نمائی کرتے ہیں آپ کی مسائل ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن ان کا حل بھی موجود ہوتا ہے اور آپ اس میں ہی کمپرومائز سے سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں ابھی تو چار ماہ ہی ہوئے ہیں جس طرح آپ نے بھی بتایا ہے تو آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ اس میں پیار اتفاق محبت پیدا کریں پیش سا آپ آغاز کریں گے انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں میری بہن جو بھی آپ کے لئے بہتر ہے وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا ایک تو آپ نے نماز پڑھنی ہے نماز کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا ودودوں کی پڑھنی ہے اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دروشی پڑھ کے اللہ کے حضور میں ہاتھ بلند کر کے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جس خیر میں ہم شامل ہیں وہی خیر جو ہے وہ ہمیں اس میں استحقام عطا فرما تو اپنے شوہر کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے دعا کرنی یہ گیارہ دن آپ اس کو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں تو انشاءاللہ یہ جو سسٹم اور سلسلہ بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں استحقام پیدا کر دے گا اور آپ کے درمیان محبت پیدا کر دے گا چلے جزاک اللہ جی آمین جو آپ سن لیے جی آپ نے میری بہن جو آپ کو بتایا ہے آپ پر رشان نہیں ہوں تھوڑا دلیکس رہیں انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے بس کچھ وظائف بھی ہیں ان کو آپ پڑھیں نماز کی پابندی کے ساتھ میرے اللہ نے چاہتا تو معاملات بہتری کے جانب آئیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کال ہم شامل کرتے ہیں پرگرم میں اسلام علیکم جی حالیکم اسلام جی بہت میں صدرہ بات کر رہی ہوں علیہ سے جی میری بہت بولیے جی بہت میں مطلب یہ ہے کہ ہمارا جزاں ہمری امی کا نام ذکرہ برمین ہے اور اسوالدہ کا نام نزیرا بی بی ہے وہ کا نام گوھر رہی ہے امی کا نام امہ بی 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 ہے تو ہمارے گھر کے حالات کی ٹیک ہو رہے کام جو ہے وہ جتنا ہی کرتے ہیں اتنا ہی گھر سے ہمیں لقصان ہو جاتے ہیں اگر کوئی ہمیں آس ہوتی ہے کہ تر سے یہ پیسے آنے والے ہیں تو اس کے بلدے میں اتنا جو ہے وہ گھر سے لقصان ہو جاتا ہے ہم مند بھی اتنی کرتے ہیں ذہن رہن رہن دہرہ بھی کرتے ہیں اور ہمارا جیتنا ہی کام ہوتا ہے ویسا کے ویسا جی رائے جاتا ہے جو ہم نے پلان کیا ہمار بھی سبھی رہتے ہیں ایک ٹھیک ہوتا تو دوسرا بمارہ ہو پر جاتا ہے ایک ٹھیک ہوتا تو پھر دوسرا ہو جاتا ہے کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ماشاءاللہ سارے کام کرنے والے ہیں ٹھیک ساتھ ہیں مگر کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا پیسہ دور جاتا ہے ہمارے حالات جائے اب کب ٹھیک ہوں گے نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن تاک بھی پڑھتے ہیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہمیں تو اس کے بارے میں مجھے بتا دیجئے کچھ چلے بہتر ہے جی انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں جی آپ کو بہت شکریہ میری بین کال آپ نے کی سوال آپ نے کی ہیں اور اپنے بارے میں گریلو معاملات کے حوالے سے اور کاروباری حوالے سے جو آپ چیزیں ڈسکس کی ہیں ہم تک پہنچیں ہیں انشاءاللہ جو آپ کے لئے بہتر ہے وہ پیش سب آپ کو بتائیں گے ضرور انشاءاللہ آپ جواب سن لیں اور اس سکتے تو ساتھ میں نوٹ بھی کرنے کو چھوا تو بسم اللہ بینہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں ایک جوابی لفافے کے ساتھ خط بھی دیں آپ کو اگر کوئی آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے کہ شاید کوئی ہمارے کسی نے تویزات کے ذریعے سسٹم خراب کیا ہے تو وہ تو نہیں ہے آپ ایک جوابی لفافے کے ساتھ خط بھیجیں انشاءاللہ تویز آپ کو بنا کے بھی دیں گے اس کے علاوہ آپ کوشش کریں جب آپ کہتی ہیں کہ آپ نواز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو سورة البکرہ روزانہ پڑھیں یہ آپ کم از کم اکیس دن پڑھیں جب تک خط نہیں آتا اس کا جواب نہیں آتا تو آپ سورة بکرہ پڑھیں اگر اس کو کانٹینیو رکھیں تو یہ سنت کے مطابق اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ آپ کا جتنا سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اب ماشاءاللہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں آیت القرصی کا زیادہ سے زیادہ وظیفہ گھر میں رکھیں جی بہتر رضاق اللہ جی بہت شکریہ مزید دیکھتے ہیں جی ہم اپنے اگلے کالر کو شامل کریں گے پرگرام میں اسلام علیکم جی چالیں لائن ان کی جب وہ ڈروپ ہو گئی ہے انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے دوبارہ اگر آپ کی کال مل گی تو جواب ابھی میری بہن جو لیہ سے آپ نے سوال کیا ہے پیر صاحب نے آپ کی رانمائی کر دی ہے مکمل طور پر آپ کو چیزیں بتا دی ہیں کچھ چیزیں گھرے لو ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان دیکھ دیکھ کر سن سن کر جو ہے وہ خود اپنے معاملات کو جو ہے وہ خود سے بھی انسان ڈسٹرپ کر لیتا ہے پریشانیاں جو کہ ہوتی ہیں ٹینچنیں ہوتی ہیں بہرحال آپ بالکل ریلیکس رہیں اور نماز پب کی بابندی کے ساتھ خوران کی جلاوت کے ساتھ ان وظائف کا آغاز کریں میرے مالک میں سے ہاتھ ہو انشاءاللہ ضرور معاملات بہتری کے جانب آئیں گے نیکسٹ کالر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام سیر کون بات کر رہی ہیں سبا بات کر رہی ہوں لاہور سر جی میری بہن بتائیے کیا مسئلہ سر اکیس دن پہلے ہم نے فون کیا تھا اس آپ کے پروگرام میں اپنی بہن کے رشتے کے سلسلے میں اچھا جی تو سر نے وظیفہ بتایا تھا جو کہ انہوں نے کہا تھا اکیس دن کرنا ہے اسے بات دوبارہ فون کرنا ہے جی تو سر وہ وظیفہ تک کے دن ایک دن کے لئے پورا ہو گیا جو کہ تھا یا محیطوں پڑھنا تھا ایک سانس میں ہر نماز کے بعد جی تو سر اب اس کا بھی مجھے نیکس وظیفہ بتا دیں اور ایک اور مسئلہ ہے کہ میں ایک سکول میں پرنسپلشپ کر رہی ہوں جی تو سر اس سکول میں یہ ہے کہ ہم اتنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں ہمارے ڈریکٹر صاحب ہیں وہ بھی آکے لیکٹر لے رہے ہیں لیکن ہمارے سکول میں ایڈمیشنز آنے لگ جائے ہمارے بچے دوسرے سکول میں ڈاہ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی بتائیں تا سے ہمارے سکول میں بھی اللہ اس کاروبار میں برکر ڈالے اور یہ رشتے کے سلسلے میں بھی گایڈ کرتے ہیں کائل جی بہتر بہتر ٹھیک جزاک اللہ بہت شکریہ جواب آپ نے مطلب جو بتایا ہے مطلب جواباً جو اپنے معاملات جو آپ نے پہلے بھی کچھ پڑھنے کے لئے کہا گیا تھا تو رشتے کے لئے ہی خیر اب یہ تو نہیں پتا کہ پیجر صاحب نے کہا تھا یا شاہ صاحب نے کہا تھا پرحال دوبارہ آپ کو وہ بھی بتا دیں گے اور دوسرا پھر آپ نے جو سکول کے حوالے سے مطلب بتایا ہے اس میں بھی انشاءاللہ خیر و برکت اور رسک پہلے کیا وزیفہ بتایا گیا تھا اس کو جاری رکھیں اور اس کے ساتھ یا لطیف ہو جو ہے وہ بھی ایک تصویر جو ہے وہ پڑھیں جس طرح وہ پڑھتی ہیں اسی طرح یا لطیف ہو ساتھ پڑھیں باقی رہا مسئلہ جو آپ نے سکول کا بتایا ہے تو کوالٹی کے میار پر ہی کوانٹیٹیو جو ہے وہ بڑھتی ہے تو اگر آپ کے سکول میں پڑھائی بہتر ہے اور اچھی آپ تربیت کر رہے ہیں تو آپ اس جہن میں رکھیں کہ بچوں کا داخلہ اڈمیشن ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ جب سکول میں اپنی سیڈ پہ جا کے بیٹھتی ہیں تو بسم اللہ شریف کا آپ نے ورد کرنا ہے بیٹھنا ہے باوضو بیٹھیں دروشی پڑھیں اور تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر دروشی پڑھیں اور اپنے سکول کا آغاز کریں انشاءاللہ اڈمیشن ہو جائے گا چلے اللہ پاک مربانی کریں انشاءاللہ جی جواب سن لیں جی آپ نے پہلے جو آپ کے وضائف تھے ان کو بھی مزید کنٹینو کرنے کے لئے ساتھ میں بتا دیا ہے اور سیکنڈ سکول کے لئے بھی آپ کو آپ پیش صاحب نے بتا دیا ہے آپ ان وضائف کو کریں انشاءاللہ اللہ مربانی کریں نیکسٹ کالر دیکھتی ہیں جی اسلام علیکم جی کون بات کریں جی میری بہن بتائیے اچھا جی اچھا جی آج بڑی طراب ہوگی سارے دین کی بہت ہم پریشان ہیں رو رہے ہیں ہم ٹھیک ٹھیک چلے انشاءاللہ ٹھیک ہے میری بہن ہم آپ کو بتاتے ہیں ضرور کروباری مسائل کا شکار جو آپ کے ہزبینڈ آپ بھی ظاہر ہے ساتھی اس میں پریشانی میں ہیں اور مقان غالباً جو ایک مقان آپ نے کہا ہے وہ بھی آپ بیچنا چاہتے ہیں شاید اس کے بارے میں بھی آپ نے جاننا ہے تو دونوں کے حوالے سے انشاءاللہ رہنمائی آپ کی ہیٹشاب کر دیں گے انشاءاللہ جی حضور ان کے لئے وظیفہ جو بطور استخارہ بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صورت الحدید ہے ستائیس میں پارے کی آخری صورت ہے آپ جب نماز زہر ادا کر لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ صورت الحدید کو پڑھیں اور اول آخر آپ نے دروشی پڑھنا ایک تسبیح پہلے دروشی پڑھیں ایک تسبیح بعد میں دروشی پڑھیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کا مقصد ہے اس مقصد کو ذہن میرا کہ اللہ کے حضور میں آپ نے دعا کرنی ہے اس کو آپ نے مسلسل صورت الحدید کو اکیس دن تک پڑھنا ہے تو جو بھی آپ کے مقاصد ہیں جو آپ سوالات جو بتا رہی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکت سے وہ آپ کے حال فرما دے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ وظائف آپ نے سننی ہے جی دو سوال آپ نے کیے تھے اپنے بارے میں ایک گھریلو حوالے سے مطلب جو آپ نے گھر بیسنے کے اعتبار سے دوسرا آپ نے کاروباری حوالے سے اپنے شاہر کے نام کے اعتبار سے آپ نے پوچھا تھا تو مظائف بھی آپ کو بتا دی ہیں اور روٹین بھی آپ کو بتا دی ہے ترتیب بھی آپ کو بتا دی ہے قبلہ پیش صاحب نے آپ یہ میری بہن پڑھئے نماز کی بابندی کریں اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں اور ان کے ساتھ انہوں وظائف کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ جب یہ وظائف آپ پڑھیں اور جب وظائف پڑھنے کے بعد سے ہمیں دوبارہ ضرور ایک دفعہ گاہ کر دیا کریں کہ معاملات بہتر کے جانب آئے ہیں یہاں پھر ابھی کچھ ایسا ویسا نہیں ہے تاکہ مزید نیکسٹ بھی آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ نے آیا اسی کو کنٹینیو رکھنا ہے وظائف کو یا پھر کچھ اور معاملات ہیں تو یہ میری بہن آپ تھوڑا سا میبانی کریں باقی انشاءاللہ اللہ پاک کرم کریں گے مزید دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر اور ان کو ہم شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی نوہ علیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں آخر بھائی جی میرے بھائی بولیے بیٹی ہے آپ کی بیٹے ہیں بیٹے ہیں ابھی آپ سوال کیا کر رہا چاہ رہے ہیں بتائیں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پر وزیمہ بتائیں کہ اللہ کرے ہمیں بیٹا میرے اچھا بیٹا ٹھیک ہے میں یہی آپ سے اس کر رہا تھا شاید آپ کو میری آواز نہیں پہنچی چلیں ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں میرے بھائی بیٹے کی خواہش سے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا اتا کریں ہماری دعا ہے بیٹیاں بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب بھی اچھے کریں ان پر اپنا خاص رحم و قرآن فرمائے اور بیٹا ہو یا بیٹی ہو یہ تحفہ تو رب کے جانب سے ہوتا ہے لیکن یہ خواہش انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے جب بیٹیاں ہو جائیں تو پھر کہ بیٹا بھی ہو جائے فیملی ہماری مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اگر آپ کے لئے کچھ بہتر ہے مزائف کی صورت میں تو پیر صاحب رہا دمائی کریں گے میرے بھائی آپ نماز کی پابندی کریں دروشی پڑھیں اور ہر نماز کے بعد آپ اکیس مرتبہ رب حبلی من السالحین رب حبلی من السالحین اکیس مرتبہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں آپ نے اپنے بیٹے کے لئے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس کو کانٹینیو رکھنا ہے اور ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنی ہے اللہ سے اللہ آپ کو انشاءاللہ اولاد نرین آتا فرمائے گا چلیں جی انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی کرے گا انشاءاللہ مزید ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کدھارے اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام جی زین عظیم بات کروں شیل کورٹ سے جی شیل کورٹ سے میرے بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے کتنے بھی کام ہیں وہ ہوتی تو ہیں لیکن ڈیلے بہت ہوتی ہیں بہت زیادہ ڈیلے ہوتی ہیں اس کے لئے سے ذرا پتائیں کہ کیا یہ پرابلم کیا ہے اس میں ٹھیک 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 اچھا جی چلیں آپ کی والدہ کا نام کیا ہے نیکس اچھا جی آپ شادی شدہ ہیں نہیں آپ کی کیا ایج ہے ٹھیک ٹھیک چلے ٹھیک ہے میرے بھائی ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی ابھی آپ شادی شدہ نہیں ہیں اور جملے وہی ہیں ظاہر ہے کہ کام ہو تو جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہی بڑی مہربانی ہے حالات و واقعات کے حوالے سے اگر انسان بات کرے تو معاملات آگے بڑھتے ہیں لیکن یہ بھی مالک کا کرم ہے کہ چلے کام ہو جاتے ہیں کچھ دیر ہو جاتی ہے چلیں اس میں یہ بڑی بات ہے دیر سے ہوتے ہیں لیکن انجاتے ہیں میرے بھائی آپ جب بھی وضو میں رہیں با وضو کوشش کریں وضو میں رہیں اور جب آپ کا وضو ہو تو آپ نے سوت فاتح شریف پڑھنی ہے اور ایہاک نابدو ایہاک نستائین اس کا جب بھی سوت فاتح پڑھیں تو اس کا سات مرتبہ درمیان میں تقرار کریں پھر سوت فاتح کو کمپلیٹ کریں یہ آپ کا وضیفہ ہے آپ نے اس کو معمول میں رکھنا ہے جب بھی وضو میں رہیں اگر نماز پڑھیں تو ہر نماز کے بعد تین دفعہ یا پانچ یا سات دفعہ آپ سوت فاتح شریف آپ کے لئے میرے بھائی انشاءاللہ نیکس سکولر شامل کرتے ہیں یہ پروگرام میں اسلام علیکم جی ویڈنگ اسلام جی کون بات کر رہے تھے تانس شرد میرے بھائی مسئلہ ہے اور مرحوش سے بات کر رہا ہوں جی میرے بھائی اسس صاحب شرد میں اپنی نا طبیعت کے اندلدے کے موٹی صاحب جیزا استخدار سروانہ کا پتا کرنا تھا جی بتائیں شرد میرے مسئلہ یہ کہ سارے کو یہ کہ ڈل بہت حیثا تڑکتا ہے اور جو نیند وزیرا نہیں آتی دل دل کو کیا ہوتا ہے دل بہت تیزی سے تڑکتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور شرد سا لگتا ہے اور نیند وزیرا بھی نہیں آری کافی عرصے سے ٹھیک ہے اور جو ہے جسم سارا میرا ترس کرتا ہے فر میں بہت درت رہتی ہے اچھے کوئی چکڑا بھی نہیں آتا فر میرا اس طرح سا محسوس ہوتا ہے اچھا ٹھیک میرے بھائی یہ آپ جو سب معاملات بتا رہے ہیں یہ کب سے آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں یہ سب کافی دیل ہوگی ہے 4-5-6 ماہ ہوگی ہے اچھے ٹھیک ہے آپ لائرڈ ہیں یہ جی ابھی میری ریسرلی ایک ماہ ہوگا ہے شادی ہوگی ہے اچھا ٹھیک ٹھیک کیا نام ہے آپ کی والدہ کا والدہ کا نام ریحانہ اچھا ویسے شادی کے بعد آپ کے گھریلو اور آپ اس کے سارے معاملات ٹھیک ہیں جی وہ تو ٹھیک ہیں لیکن جو ہے اپنا یہ مسئلہ انسائل کافی زیادہ یا تب کوئی ٹینشن ہے کہ آپ کے ذہن پر یا کیا مسئلہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹینشن نہیں ہے یہ کافی عرصے پہلے سے مجھے لگتا ہے کوئی کوئی پتہ نہیں کوئی سے نے کوئی عمل جاتی ہوئے رہا کہ مجھے کوئی سلسلہ لگتا ہے کوئی سمجھ میں آتی کہ کیا مسئلہ ہے اچھا ٹھیک 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 چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی انشاءاللہ ہم رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کی دو تین چیزیں ہیں جو اہم ہوتی ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی شادی بھی کچھ ماہ پہلے ہوئی ہے اور پھر مسائل بھی کچھ ماہ پہلے سے پیش آ رہے ہیں اور دوسرا آپ نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے تو جب میرے بھائی سب ہے ہی ٹھیک تو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کیا یا کروایا ہے رب کی ذات بہت کریم ہے بہت غفور ہے نماز کی پابندی قرآن کی تلاوت درود پاک کی کسرت جب انسان کرتا ہے تو انسان روحانیت کے حصار میں رہتا ہے تو بالحال ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ معاملات کرتے ہوں گے لیکن مکمل انشاءاللہ پیچھ صاحبی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ معاملات ہیں میرا بیٹا جو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں نا پتہ نہیں کوئی جادو ہے یا کوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف آپ تھوڑا سا ٹینشن میں اور ڈپریشن میں ہیں ایک تو یہ کام کیا کریں جب صبح کی نماز پڑھیں نماز کی پابندی ضروری ہے صبح کی نماز پڑھیں تو آپ ایک تسبیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی پڑھیں اس کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد سات مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے یہاں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے صورت اخلاص سات مرتبہ پڑھیں اور اسی ہاتھ پہ دم کر کے اپنے سر پہ اپنے ماتھے پہ ملیہ کریں جو آپ درد بتا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جب نمازِ عشاء پڑھنی ہے سونے سے پہلے تو صورت فلق اور صورت ناس اور تین مرتبہ آیت الکرسی جو ہے نا اس کو پڑھ کے آپ سو جائیں یہ جو بھی وسوسے آپ کے آ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے سر کی درد بھی دور ہو جائے گی جو ڈپریشن ہے جو ٹینشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اللہ پاک کریں میرے بھائی پرشان بلکل نہیں ہونا آپ نے ٹھیک ہے آپ کی پیٹھ صاحب نے بھی رہنمائی کر دی ہے بس آپ ریلیکس ہیں اور خود کو ایسے فیل مت کروائیں انشاءاللہ معاملات بہتری کے جانب آئیں گے نیکسٹ کالر ہم شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام جی کون بات کریں میرا نام نبیر احمد ہے جی نظیر احمد صاحب مجھے تھوڑے دن سے ہو گیا ہے وہ سر درد ہو رہا ہے کبھی کچھ کرتا ہوں کبھی کچھ آئی جاتا ہوں کام کرنے کے لیے پھر واپس آ جاتا ہوں سر کا درد ہو رہے ہیں سر میں درد ہو رہے ہیں پورے سر میں درد ہے یا آدھے سر میں درد ہے پورے سر میں بارہ باراو جاتا ہے سر باہر جاتا ہوں کوئی کام کرنے کے لیے کبھی کوئی چیز نظر آ جاتی ہے کبھی کوئی چیز نظر آ جاتی ہے یہ بتائیے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر بطالی سال بطالی سال ٹھیک چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی جو آپ نے کنڈیشنز بتائی ہیں جو آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہیں معاملات ایسے بھی ہو جاتے ہیں کوئی خیر پریشانی والی بات تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ رہنمائی بھی آپ کی کر دیتے ہیں پیش صاحب جو آپ کے لئے بہتر ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ جب آپ سننے ہیں اپنا ڈیو سکین پر جی مزید بھائی اگر تو آپ قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں تو رزانہ ایک مرتبہ صورت فتح پڑے ہیں چھبیس میں پارے میں اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتَحْمُ بِنَا اس سے صورت کو اگر آپ قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں تو رزانہ آپ ایک مرتبہ اس صورت کو پڑے ہیں انشاءاللہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں یا جو آپ کی گفتگو سے ہم نے استخارہ کی ہے اس کے مطابق آپ کے حلاد انشاءاللہ بہتر ہو جائیں اللہ پاک اپنا کرم کرے جی انشاءاللہ وظائف ہیں بہت مختصر لیکن ہیں بہت خاص جو آپ کو پیش صاحب نے بتائے ہیں مالک نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے بہتری کے جانب بھی آئیں گے بس آپ وظائف کاغاز کریں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ کالر دیکھتے ہیں جی نیکسٹ اسلام علیکم جی جی والیکم جی کون بات کر رہے ہیں جی کہاں سے جی میرے بھائی بولیے جی میرا پزن ہے خدازاز ہے وہنا اچھے سے بھی مار رہتا ہے اس کے شہر میں نے شہر چھانچاں کھا کھا بھی ہے اسی میں جیتی علاج بھی دروائے ہیں میڈیسن بھی دروائے ہیں وہ سیر دی آبنی ہوتا ہے کان میں بتا رہے ہیں کان میں مسئلہ یہ کان میں سر میں سانسا ہوتی جہا ہے وہ گدرا جاتا ہے بیٹشن جیسے نہیں پھر دپریکشن کا اشتار ہوتا ہے وہ سمجھا ہے شاید میں کچھے نے کوئی دم کیا دی ہے جیتے ہیں وہ سیر دی آبنی ہو جا ہے کیا نام ہے ان کا اس کا نام جی اسیر احمد ہے اور ایج کے ان کی عمر کتنی ہے اچھے تقریباً ہوگی ٹھیک 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 اچھے چلیں وہ ڈاکٹرز کے پاس گئے ہیں ویسے چیک کروایا انہوں نے ہاں گی ڈاکٹر سپیٹلیٹ کے پاس بھی گئے ہیں انہوں سے بھی چیک کروایا ہے اس کو بھی بہتا رام آتا ہے بھی رہتی ہو جاتا ہے سر میں سانسا ہوتی ہے اور آسکر سونی تکتا ہے اس میں تو بہت 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 دبراگی آئیی جیسے وہ ترہے بس میز ہے اللہ پا خیر کرے انشاءاللہ چلیں میرے بھائی ہم آرہنمائی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ اور پریشان بلکل نہیں آپ ہوں آپ اپنے ان بھائی صاحب کو بولیں کہ دیکھیں یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو میڈیکلی اور ڈاکٹرز کے علاوہ ان کا حال نہیں ہوتا ہے کچھ نازک معاملات ہوتے ہیں اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کنڈیشنز سر کے اور کانوں کے مسئلہ کے ساتھ تو یہ بہت ایک خاص اور بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے تو سپیشلسٹ پہ آپ گئے ہیں آپ نے کہا ہے کہ آپ نے دکھایا تو ہے لیکن ہماری اگر آپ مشورہ لیں تو ایک مرتبہ پھر آپ کسی اچھے ڈاکٹرز کو بھی دکھائیں سارے معاملات ٹیسٹ وگرہ کلیر کریں پہلے اس کے بعد پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کیا معاملات ہیں روحانی طور پر پیش صاحب بتائی دیں گے انشاءاللہ آپ کو کہ کیا ان کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں جی پھر سب کیا ان کے لئے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی اچھے اینٹی ڈاکٹر جو ہے اس کو چیک اپ کرائیں اس کے باوجود میرے بھائی آپ دائیں اور بائیں دو لکانوں میں آپ نے نا ساتھ ساتھ مرتبہ روزانہ سلام ان قولہ میر ربی رہیم سلام ان قولہ میر ربی رہیم صورت یاسین کی آیت ہے اس کو آپ نے ساتھ دفعہ پڑھ کر دائیں طرف اور ساتھ دفعہ پڑھ کر بائیں طرف کان میں پھونک مارنا ہے تو یہ عمل بھی جاری کر رکھیں دروشی بھی پڑھیں اور اپنا کوئی بھی اچھا اینٹی ڈاکٹر ہے تو اس کو چیک اپ بھی کریں چلیں ٹھیک ہے بہتر ہے جرار کل لگی بہت شکریہ کالر نیکسٹ ہے اسلام علیکم جی کون بات کریں شاہر میں نصیر ہے بہتر بات سے بات کر رہا ہوں جی رشیر صاحب فرمائیے شاہر میں بھی بانتا ہے ان کے آن کا اپریشن بھی ہویا لیکن اپریشن کے بات بھی صحیح نظر نہیں آرہا ہے تو وہیں بھی استعمال کی ہیں سب کچھ تو دوسرا گردے میں پتھری ہے اچھا جی اپریشن بھی دو دفعہ کرائے ہیں لیکن اس کے پاوجود ترد بارہ ہو جاتی ہے پتھری جی اچھا ٹھیک ٹھیک چلیں نام کیا آپ کی والدہ کا نام قریشن بھی اچھا جی اور ان کی عمر کتنی ہے عمر تقریبا میں ہے پچاس کے قریب ٹھیک ٹھیک چلیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں آپ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی والدہ کو اللہ صحت دے جی پتھری کے لئے صورت مضمل شریف ہے میرے بھائی سب وہ سات دفعہ صورت مضمل شریف پڑھ کے بوتل پانی کی رکھیں اور اس پانی میں روزانہ دم کر دیئے کریں سات مرتبہ صورت مضمل شریف پڑھ کے اور وہ گردے کی پتھری کے لئے اکسیر روحانی علاج ہے اس کو پلائیں انشاءاللہ 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 چونکہ ممکن ہے کہ معاملات ایسے ہو جائیں اگر اچھی جگہ سے اور اچھے اپریٹ کے حوالے سے معاملات ہوئے ہوں تو بار بار تو ایسا مسئلہ خیر نہیں ہوتا ہے لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں دو دفعہ آپ نے اپریٹ کروایا تو یہ مضاحت تو نہیں ہے یہ ظاہر ہے کہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے تو برحال وظائف بھی ساتھ میں کنٹینو رکھیں ساتھ میں ڈاکٹرز کے بھی ٹریٹمنٹ کو دیکھیں انشاءاللہ مالک نے چاہا تو یہ معاملات بہتری کی جانب انشاءاللہ آ جائیں گے اللہ پاک خیر فرمائے نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم کالر وہ شامل کرتے ہیں پرگرم میں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون بات کریں کہاں سے میں راشدہ بات کر رہی مہار سے میرے ہسپنڈ کا جوگ کا مسئلہ بنا ہوئے تقریبا تقریبا دیس سال ہونے گا لیکن مسئلہ حال نہیں ہوتا جار میں بڑے مسئل انشاءاللہ بھی پیدا ہو گئے اچھو ٹھیک چلے ٹھیک ہے جی ہم بتا دیتے ہیں انشاءاللہ میری بہن آپ کو جواب دے دیتے ہیں ٹی وی کا والیم کے لیے آپ کو کہا گیا تھا بڑے پیار سے ہمارے کنٹرول روم سے لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی سلیں کوئی بات نہیں ہم دعا گوئی ہیں پھر بھی آپ کے لیے اللہ آپ کے ہزبنڈ کے معاملات کو بہتر کرے جی ہزبنڈ ان کے جو کاروباری حوالے سے انہوں نے ڈسکس کی ہے معاملات کچھ بتائیں کہ کاروبار میری بہنہ آپ نماز پڑھیں اور نماز اثر کے بعد ایک تسبیح سورت کوثر شریف کے پڑھیں انہا تو انہا کل کوثر اس کو معمول میں رکھنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کہ میں نے صرف اس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس کو حصول برکت اور ثواب سمجھ کے قرآن مجید کی سورت سمجھ کے آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے ہر روز آپ نے نماز اثر پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھیں اور سورت کوثر کی ایک تسبیح پڑھیں انشاءاللہ آپ کے جو میاں صاحب ہیں ان کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ اللہ بہتر فرما دے گا انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم کریں انشاءاللہ جب آپ سن لیا جی آپ نے جو آپ کے شوہر کے لیے ہے بہتر وہ آپ کو پیش صاحب نے بتا دیا ہے مزید دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر ہم شامل کرتے ہیں پرگیم میں اسلام علیکم جی وآلیکم میں اسلام جی جی کون بات میں بیگم پلی گیر سے گو رہی ہوں پہلے بھی مطلب ایک آگ ٹی 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 کو بتایا انہیں ساتھ سواری استقفار نہ مطلب بید میں میں کے لیے غالب انہیں کو بتایا گیا تھا شاید شادیوں کا مسئلہ ہے ان کی بچوں کے کافی دفعہ یہ کیا ہے لیکن ابتہ کوئی معاملات بہتر کی ذائنب نہیں آئے آپ اثر کے تو کچھ مزید مزارف اور حنم جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ بھی آپ پڑھتے رہیں استغفار تو ہر حال میں کرنا چاہیے یہ تو شادی ہو یا نہ ہو لیکن ہمیں بینگدہ مسلم ہمیں اللہ کے حضور میں استغفار کرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم بھی استغفار کرتے تھے دوسری رہی بات کہ آپ صورت وطین ہے اس کی آخری آیت ہے اس کی آپ ایک تسبیح اگر ہر نماز کے بعد پڑھیں اور اس کے بعد جتنے آپ کے معاملات ہیں آپ ان کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو یہ آیت ہے صورت وطین وزیتون وطور سینین اس کی ایک مرتبہ صورت کمپلیٹ کریں اور جب صورت پڑھیں تو اس کی آخری آیت کو سو مرتبہ پڑھ کے پھر اس کو کمپلیٹ کریں انشاءاللہ دعا کریں اللہ آپ کے معاملات بہتر فرمائے گا انشاءاللہ جی انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے اپنا جی ہمارے دعا ہے کالر دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم علیہو سلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں سر غلام مجتویہ لاہور سیسان جی میرے کام کیا کسی دوست کے ساتھ بھی کیا وہ اس نے نقصان دے دیا اب اپنا گھر گھر رکھ کے وہ خود قرائے پر آگے ہوں اور کام کر رہا ہو ریزر کے لیے کاری دی ہے ٹیوٹا لہو سے گجرا ہو رہا ٹھیک ہے سر کوئی حلاد نہیں صدی ہو رہے کوئی استخارہ آپ صاحب کو رشیدہ بیگو ٹھیک 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 چلے ابھی یعنی کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں وہ جی جی چلا رہا صاحب گاڑی چلا رہا ٹھیک ٹھیک سوڑی ٹوکاری پیج دوں رکھو آگے کیا کرو کچھ سمجھ نہیں آ رہا آج سر ٹھیک ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے میرے محترم جواب آپ کو دے رہے ہیں پیج صاحب آپ ٹیو سکرین پر جواب سنیں اپنا سوال جو آپ نے کی اپنے کاروباری حالات کے حالے سے جی پیج صاحب ان کے لئے وظیفہ ہے جی یہ میرے بھائی جب آپ غلام متضا صاحب یہی نام بتائے آپ ماشاءاللہ مجھے صورت کاف جب پڑھیں اور اس کو پڑھنے کے بعد پانی دم کر اپنے گھر میں آپ نے اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے یہ چار جمعے تو آپ کا یہ عمل ہے اس کے علاوہ جب نماز مغرب پڑھ لیں تو کوشش کریں ایک دفعہ صورت واقعہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ جو رزق ہے وہ بھی آپ اللہ تعالی بڑھا دے گا اور باقی جو گھر میں نعوست ہے یا گھر میں جو معاملات ہیں وہ بھی اس پانی کے چھڑکاؤ سے بہتر ہو جائیں ٹھیک ٹھیک جدائے بہت شکریہ بڑھتے ہیں ہم اپنے مزید نیکسٹ کالر کے جانب اور شامل کرتے ہیں سر یہ کاروبار نہیں میرا ٹھیک سے ہوتا بیکار ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنا گھر پروس کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کی اور جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے اُلٹا ہو جاتا ہے اچھ ٹھیک ٹھیک گھر جو ہے وہ کس کے نام ہے گھر والدہ کے نام تھا پراسط میں ہم دو بھائیوں کے نام ہے ٹھیک دو بھائیوں کے نام ٹھیک ہے چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی آپ کی کاروباری حوالے سے بھی مسائل جو آپ بتائیں اور دوسرا گھر بھی آپ جو سیل کرنا چاہ رہے ہیں اس تحتر بار سے بھی آپ کے آنمائی انشاءاللہ پیش صاحب کریں جی حضور جی کارجو سیل کرنا چاہتے نا تو میرا بیٹا چار سٹیل کے کیل لیں اور ان پر ہر کیل پر گیارہ گیارہ مدوسور طارق پڑیں آخری سپارے میں ہے تو وہ چار کونوں میں جو آپ کا مکان ہے اس کو کہیں کونوں میں اس کو رکھ دیں یا جس طرح بھی آپ نے لگانا ہے تو ان کو لگا دیں وہ مکان سو انشاءاللہ آپ کا سیل ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی اور گھر میں مسئلے مسائل ہیں تو اس میں سورت غابون ہے آخری دو سورتوں سے پہلے سورت غابون ہے اس کو آپ روزانہ دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم علیو جی سلام علیکم علیکم اسلام جی کون بات کر رہے سورت میں اسلام بات کر رہا ہوں کہ خانوابار میں رکھانو بات ہے نا جو کم جو کرتا ہوں گھاٹے میں آجاتے آج کیا کرتے آپ لکڑی خانوابار کرتا ہوں لکڑی کا کام ٹھیک کیا نام آپ کی والدہ کر جی اچھا جی چھے میرے محترم رہنمائی انشاءاللہ آپ کی کر دیتے ہیں کر رہنمائی حوالے سے آپ نے بھی سوال کیا ہے لکڑی کا کام کر رہے کرتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں منافع اس انداز میں نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں چاہتے منافع تو صاحب ظہر ہے کہ اگر آپ پروفٹ زیادہ میں جانا چاہیں گے تو ہی قادر سے زیادہ تو منافع اس کو نہیں کہتے ایک حد میں رہ کر آپ پروفٹ لیں اور محنت کریں انشاءاللہ اور آپ کوشش کریں کہ جب صبح گھر سے نکلتے ہیں تو نماز پڑھ کے باوضوع کے درود خزری ہے صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ 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 صحابی وسلم اس کی میرے بھائی ایک تصویح پڑھ کے گھر سے نکل جائے کریں انشاءاللہ اللہ منافع تا فرمائے گا یہ درود جو آپ کو بتایا ہے میرے بھائی آپ یہ مسلسل روٹین کے ساتھ پڑھیں اور پھر گھر سے نکلا کریں اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہت ہو خیر وبرکت ہوگی رزق میں فراوانی انشاءاللہ آئی نیکس کالر دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم والد مصرح صاحب صاحب میں اپٹاباد سے محمد تنویر تنویر صاحب ٹھیک ٹھیک ٹین چار سال سے یہ مسئلہ کیا نام ہے آپ والدہ اور آپ کی عمر کتنی ہے عمر میری تھرٹی شایون ٹھیک ٹھیک چلیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ابھی ما شاءاللہ عمر کوئی اتنی زیادہ نہیں اللہ آپ کو صحت دے مسئلہ سانس کا ہے لیکن اور خیزن یہ مسئلہ ہوتا ہے تو کافی پریشانی سانس کے لئے ایک بڑا خوبصورت سا چھوٹا سا بڑا وظیفہ ہے اگر یہ میرے بھائی اس سے چھوٹا کو اور خوبصورت طاقتور وظیفہ نہیں ہے آپ ایک تسبیح اللہ اکبر یہ آپ پڑھ لیا کریں دن میں ایک مرتبہ اللہ اکبر ایک تسبیح پڑھیں اس کے شروع آخر میں دروش پڑھیں اور یہ سانس کے لئے بہت خوبصورت وظیفہ اور بڑا طاقتور وظیفہ ہے ایک تو جسم میں طاقت اس سے طاقت پیدا ہو جاتی ہے دوسرا سانس آپ ٹھیک ہو جائے چلے اللہ خیر کریں یہ بڑی خاص چیز آپ کو بتا دی ہے پیٹ صاحب میں میرے مالک نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں کہ اللہ کو صحت دے گا انشاءاللہ آپ یہ کیجئے کر کے ہمیں دوبارہ سے بتائیے کہ کس حرق تک آپ فرق محسوس کر رہے ہیں ٹھیک نا جی مزید دیکھتے ہم نیکسٹ کالر اسلام مسکت سے جی میرے بھائی بولیے حضر حسین میرا نام مسکت سے بھو رہا ہوں آپ کا پروگر میں دیکھ رہا ہوں سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ برگر شابط مسکت دوان میں جی جی ابھی میں بیٹی شادی کر گیا تو مسئلہ ہے کاروں پار چاہیل گا اس کے لئے مسئلہ بتا دیں ٹھیک 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 سر نماز پائنٹ کرتا ہوں میں آپ بتاؤ سورت بھاکیا ہم انشاء کے بھات پڑھتا ہوں سورت ملک پڑھتا ہوں ذکر بھو کرتے ہیں لیکن کوئی اچھی کاروبار نہیں دی جا رہا ہے میرے ساتھ میرا بیٹا کام کرتا ٹھیک ہے جی عزو صاحب انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں بہت شکریہ جدا اللہ آپ رگیم دیکھ رہے ہیں اور مسکت سے آپ نے ہمیں کال کی ہے سوال آپ نے اپنے بارے میں کیا ہے کرباری حوالے سے مسائل کا شکار ہیں کچھ بیٹی کی شادی کر کے بھی آپ واپس گئے ہیں پاکستان سے دعائے کہ اللہ تعالی آپ کے لئے آسانی پیدا کرے انشاءاللہ اور وظائف بھی آپ بتاتے ہیں پیش صاحب جو انشاءاللہ ایک آیت ہے سترم سپارے میں اور بڑی مشہور ہے اور اس کو عام حالات میں آیت کریمہ کہتے ہیں میرے بھائی اس آیت کو جس لوگ عام اس آیت کو آپ نے تین سو ترے سر مردمہ پڑھنا ہے پڑھنا روزانہ ہے آپ کی مرضی ہے صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں یہ دو ٹائم ہیں کوشش کریں کہ صبح کے نماز کے بعد تا کہ صبح سارا دن آپ کا اچھا گزرے لا الہ انت سبحان اک انی کم من جزانہ پڑھیں آپ کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں ٹھیک ہے جزا کل آج کے پروگیم کے شامل کرتے ہیں اس کے بعد دعا کے جانے بڑھیں گے اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میرے بھائی بتائی یہ کیا سوال ہے جی صاحب کا ایک وظیفہ تھا ہمیں جو سورت مریم کا تھا جی ایک دن کرنا تھا وہ میں خود کر رہا ہوں لیکن میری سسٹر جو ہے وہ تلفظ کے ساتھ پرہ پاگ نہیں پڑی ہوئی اگر پیر صاحب کو کوئی وظیفہ بتا دیں سسٹر کے رشتے کا مسئلہ ہے تو مختصر سا وظیفہ ہو جو وہ آسانی سے خود کر سکے دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ استخارہ جو ہے اس کا اصل اور صحیح سنت کے مطابق طریقہ تار کیا ہے بہت شکریہ سور مریم کے لیے ان کو بتایا گیا تھا میرے بھائی سنت کے مطابق جو استخارہ ہم بتاتے ہیں آپ کو وہ تو ہے کہ انسان خود کرے جس کا مقصد ہے وہ خود کرے اور ہم بار بار یہاں بیٹھ کے بتاتے ہیں تو آپ خود کرنا چاہیں تو آپ خود کریں نماز عشاء کے بعد جو اس کا سننا طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم فرماتے تھے یا آپ کرتے تھے تو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ جس طریقہ ہے اس کا کہ غسل کر کے ساف سترہ لباس پہن کے باوضو اور جو ہمارے بزرگوں نے کچھ وضائف بتایا ہوئے ہیں وہ پڑھ کے آپ سو جائیں اور سننا طریقہ یہ ہے جو سورت مریم اگر آپ پڑھتے رہیں تو یہ بہت بہتر ہے اس کے ساتھ اگر نہیں پڑھ سکتے آپ سمجھتے ہیں کہ روزانہ سورت مریم پڑھنا تو یا عدلو کی ایک تصویح ساتھ ایڈ کر لیں کہ ہر نماز کے بعد یا عدلو کی ایک تصویح ضرور پڑھیں جانتے ہیں دعا میں شامل ہو اور ہمیں اجازہ دیجئے اپنا بہت خیال رکھی گا پھر سب دعا فرمائیں بسم اللہ رحمہ رحیم اللہ صلی علی مولانا محمد وعلى سید محمد مبارک وسلم علیہ بار اللہ ہماری دعاوں کو مبارکہ ہمیں قبول فرمائے ہماری خطاہوں کو معاف فرما ہماری مشکلات کو آسان فرما پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شفاہ عطا فرما جتنے بے اولاد ہیں انہیں صحیح بے اولاد بنا جو اپنی بچیوں کے بچوں کے رشتوں کے شادیوں کے مسائل میں پریشان ہیں ماں باب یا اللہ ان کے بہتر سے بہتر اسبا پیدا کو پورا فرما ہمیں اپنے نیک مقاصر میں کامیاب فرما جتنے بھی ظاہرین ناظرین اور سوالات کرنے والے ہمارے اس پرغرام میں ہماری دعا میں شامل ہیں جو جو ان کی حاجات مولا صدق مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا ان کی پوری فرما وَسَلَّ اللَّهُ وَعَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الْاَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَا صَحَابِهِ اجْمَائِينَ رحمت کے آرہ